سبسکرائب کریں پاپولر ٹی وی کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کا مل سکے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پاپولر ٹی وی ایران کے کل اکتیس صبحوں میں سے ایک جنوبی مشک میں واقعہ کرمان صبح ہے جس کے معروف شہر میہان کے درمیان میں ایک آلی شان مقبرہ ہے ایک ایسے ولی اللہ کا جنہوں نے چودہ سو اکتیس میں ایک سو پانچ سال کے عمر میں اس دنیا سے وصال رمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ولی کا نام نور الدین تھا لیکن تاریخ ان کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانتی ہے ان کا پاک سلسلہ نصب حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے اور وہ شام کے مشہور شہر حلب میں پیدا ہوئے انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم سید جلال الدین سے حاصل کی علم کلام شیخ شمس الدین مکی رحمت اللہ علیہ سے مکہ پاک میں حاصل کیا آپ سات سال تک مکہ پاک میں مقیم رہے اور اس کے بعد مصر، افغانستان، ملتان، کشمیر، شام، سمرکند، ایران، تبریس کا سفر کیا آپ موسم سرما غاروں میں گزارتے تھے اس دوران لوگ آپ کی ہزاروں کرامات اور روحانیت سے فیضیاب ہوتے تھے اور اس کے بعد آپ ایران کے ایک علاقے یزد نے گئے اور وہاں پر خان کا تعمیر کروائی گئی لوگ دور دور سے اپنی حاجات لے کر آتے اور جب آپ کا اس دنیا سے ویسال ہوا تو وہاں ہی سلطان شہاب الدین نے آپ کا مقبرہ تعمیر کروایا حضرت شاہ نعمت اللہ علیہ غالباً اللہ کے ان خاص بندوں میں سے تھے جن کے مطالق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے صوفیاء عظام کے قریب یہ گروہ اولیاء مراد کلاتا ہے جنہیں اللہ تعالی جب چاہیں اپنی خصوصی مہربانی سے کتب، عبدال، ولی، ووز اور کلندر کے آلہ و عرفہ مقام پر لاکڑا کریں حضرت نعمت شاہ علیہ ولی آج سے تقریباً 857 ایر سال پہلے گزرے ہیں اور ان کے ہزاروں فارسی اشار میں دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مقبول ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیشنگوئیاں فارسی اشار میں کی ہیں جو کہ حرف بحرف اس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے سو سے سات سو سال بعد آنے والے برسگیر کے بادشاہوں کے ترتیب کے ساتھ نام تک بتائے ہیں یہ اشار تب کی بات ہے جب وہ بادشاہ اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے مثلاً مغل بادشاہ تیمور کی بات ان کی کتاب بادشاہ تیمور کی پیدائی سے دو سو سال پہلے بیان ہوا ہے مثلاً مغل بادشاہ تیمور کی بات ان کی کتاب میں بادشاہ تیمور کی پیدائی سے دو سو سال پہلے ہوئی ہے اسی طرح لودی خاندان کے حکمرانوں سکندر لودی اور عمران لودی کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے اس کے بعد مغلیہ دور کے ہمایوں اور بابر بادشاہ، اکبر بادشاہ، جہانگیر، شاہ جہان سب کے قصے ان کے ناموں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کے بعد نعمت شاہ اللہ علی انگریزوں کی آمد کا احوال بھی بیان کرتے ہیں صرف ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ وہ تمام پرتے اٹھاتے ہیں جو اس جہان کے ختم ہونے سے پہلے پیش آئیں گے اکثر اشعار میں وہ پیدا ہوگا کی ردیف لگاتے ہیں اور کچھ مقامات پر ردیف میں میں دیکھ رہا ہوں کی لگاتے ہیں ان کی وہ پریڈکشنز جو حیران کون حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ملائزہ فرمائیں زہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے پہلے یعنی یارہ سو چورتر ایسوی میں نعمت اللہ شاہ علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا دلچسپ بات یہ ہے کہ نعمت شاہ اللہ علی نے تمام مغل بادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پیشن کوئی کی ہے جیسا کہ یہ شیر ملائزہ فرمائیں مغل بادشاہ جانگیر کے بارے میں جس میں آپ رحمت اللہ رہا فرماتے ہیں جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں بیدا ہوگا توجہ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے تمام خاندان مغلیہ کا زوال بھی آپ کے اشار میں موجود ہے اور پھر دلی کے اجڑنے سے چھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر فرماتے ہیں نادر شاہ نے ستنہ سو انتالیس میں ہندوستان میں حملہ کر کے دو مہینوں تک دلی کو اس حد تک برباد کیا کہ ایک بار غصے میں آکے اس کے سپائیوں نے صرف بارہ گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کو دلی میں قتل کر دیا نعمت اللہ شاہ ولی بابا کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گروہ نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا اور بہت سے لوگ اس کی طرف روجو کریں گے اور اس فقیر کا بہت چرچہ ہوگا پھر وہ دونوں جنگ عظیم کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جان لیوہ جھگڑا چھوڑ کر جائیں گے گوھر کریں یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں پھر وہ کئی سال بعد پاکستان سے بنگلہ دیش کی الہدگی کا بھی ذکر کرتے ہیں یعنی مسلمانوں پر زمین تنگ ہو جائے گی اور پھر نعمت اللہ شاہ ولی انیس سو پینسٹھ کی جنگ این دنوں کے مطابق بتاتے ہیں کہ یہ کتنے دن میں لڑی گی اس کی مدد کے ساتھ ساتھ بیان کی گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستنہ روز کی جنگ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اسلام کے غازیوں کو کامیابی ملی ماضی میں ان کی ہر پیش گوئی حیران کن حد تک تکمیل ہونے کے بعد زمانہ حال کی اگر بات کی جائے تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شعر ملازہ فرمائیں یعنی اس وقت دور حاضر میں کسی کو اہل حق نہیں ملے گا لوگ چوروں اور ڈاکوں کے سروں پر دستار رکھیں گے قربے قیامت سے پہلے محمد اللہ شاہ ولی کی پیشنگوئی انتہائی اہم ثابت ہوتی ہیں ماضی اور حال میں ان کی تمام کی تمام جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک پوری ہوئی ہیں مستقبل کے کسی دور میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کس واقعے کے بعد کون سے واقعے کے بعد یہ واضح نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش پیدا ہوگی اور فتنہ اور فرساد برپا ہوگا کس واقعے کے بعد یہ ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد غزوہ ہند ہوگی ترکی چین اور ایران والے یہ سب بھی یقجہ ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہند کو غازیانہ طور پر فتح کروائیں گے یہ جنگ اس قدر خون رجز ہوگی کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کر جاری ہوگا تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں نعمت اللہ شاہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہند کی طرح مغرب کی بھی تقدیر خلاب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی پھر ان کا کہنا ہے کہ اس بڑی جنگ میں شکست پانے والی جرمنی یا جاپان روز کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا اور اس جنگ میں انتہائی محلق جہنمی قسم کے ہتھیار استعمال ہوں گے آپ رحمت اللہ علیہ کے مطابق اچانک حج کے دنوں میں حضرت امام مہنی رحمت اللہ علیہ کا ظہور ہوگا اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح مشہور ہو جائے گی اس کے بعد اسفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نظور فرمائیں گے اور اس نازک ترین محلے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ ولی خاموش ہو جا رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر نعمت اللہ شاہ کی پیشنگوئیاں کچھ دو ہزار اشار پر مشتمل تھی جن میں سے آج صرف تین سو پچاس آج کے دور میں دستیاب ہیں اور ایک ہزار سال پر محید اتنی طویل اور بلکل اتھنٹک پیشنگوئیاں کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ غالبین کسی اور روحانی ولی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتا نہیں کیا یعنی نعمت اللہ شاہ ولی ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں دوستو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرومیٹی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ